پروگرام نون اسی اگے ودانے ہوں میں ملتمس ہوں جناب محمد اسرار صاحب جنہ دا تعلق سوابی سی ہے تے جنہ دا موضوع گفتگو ہے سوابی بولے جانے والی ہن کو زبان دا تفصیلی جائزہ جناب محمد اسرار صاحب تے سب سکولر سی گزارش ہے کہ وقت دی تنگی دی وجہ دی نال اپنا اختصار نال مقالہ پیش کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن ان کو بورڈ اور اس حال لے بیٹھے انتہائی کا بالاحترام بزرگو دوستو اور ساتھیو اسلام آئیکم ان کو زبان تے بڑے گلہ ہو گئیان اور ایک انتہائی ہے کہ ان کو زبان اس علاقی دی سب سپرانی زبان ہے میں جن کے خیبر پخت انخوا دے زلہ صحابی نال تعلق رکھنا تو میں صحابی وچ بولے جانے والیاں ان کو زبان ان دا ایک تفصیلی جائزہ پیش کرساں اور کوشش کرساں کہ اساں جلدی جلدی مقاواں کیا وقت دی کمی ہے اور بہت بہت باریں اکھائیں اندھائیں کہ گل کو شارک کر رہی لو تاریخ دا اگر مطالع کی دا جلے تو اگر سامنے اندھی ہے تو زبان ان ترقی کے سکون دی ترقی دا میار ہوندائیں اس واسے ایسا کچھ تاریخی حقائق دا جیدہ بھی کنسان اور جیدہ ضرور علاقائی خدخالت دے انہیں دویاں زبانان دی دویاں علاقے دی زبانان نال جلد فرق کے اس نال کی دا جلسی صحابی ویچ ان کے زبان درسن دے کنارے کو شروع ہوندی ہے اور درسن دے کنارے تقریباً پنجاب فیصد لوگ ان کو بولدن انہیں علاقے دے خصوصیت ہے کہ انہیں علاقے دے لوگ اکثر و بیشتر کلے میں قریب رہنے انہیں علاقے دے چار چپیری پشتون قوم آباد ہیں جو پشتے بولدن تاریخ دے مطالعہ ای دفت ہے کہ لوگان چڑے کبیری چہ آریا لوگان چڑے کبیری اس علاقے دے آیا سے اور درسن دے کنارے آبادہ سی ایک کتاب ہے پشتون کا تاریخ سفر پشتون تاریخ کے آئینے میں سعید انوال حقس جلانی صاحب نے تجمع کیتا ہے ایک کتاب بھی ایک گل اور بھی ہے کہ پرانی الفاظ پرانی زبان دے الفاظ مختصرہ سے اور بعد دی زبانہ میں جو ایڈیشن ہوئی ہے اس نالل پرانی زبانہ میں جو ارکات دی جگہ عروف استعمال ہون جا سن اس کتاب میں جو باز جگہاں ایک بھی لکھتا گیا ہے کہ مہاراجے اور راجے سکین سے دو زبانہ استعمال کردی سن ایک یونانی رسم الخط سی اور دوسرا خرشتی رسم الخط انہوں خطوں کو اگر پڑے چلے تو واضح طور ان کو دے الفاظ لگ دن ایک گل جڑی مجھے اہمیت دیا مل ہے اوئے کہ اینا آنہ والے لوگ پینے کل موجود لوگوں دی زبانہ سکھنا ضروری سمجھ دیا سی کیونکہ انہوں لوگوں دے رابطی دی ضرورت آسی ان کیوں دی زبانہ مقابی زمانہ دے تقابلی جائے دا میں زلسوابی تیسل ٹوپی دے گران گلنال تعلق کرنا گان کلے ویٹ جڑے ہن کو بولی جن دیے اوہ تقریبا تقریبا مخارس ہے اس وجہ یہ کہ گلے گان توکے دریاز سن آسا اور اس طرف سارے پشتون آبادہ سے جنہوں نے نال بھی سرطہ بڑھ کر سی اور آزار نال بھی دریاز سرطہ کر دیوے سی اور سگرگیشن بے رینجز ہو جاتی آسی زبان خالص ہے گئی اور تقریبا نائنٹین سکسٹی ایڈ پیج جو تربیل ڈیم بنے ہیں تو تربیل ڈیم دے ایک سا بیس گاؤں مجھڑن ون ٹونٹی ویلیجز بے ہو ایفیٹ ٹوئن انہوں ون ٹونٹی ویلیجز میں سے چار گرام میرے گرام بے آباد ہوئیں بالا پیور کیارا اور سنبل ایچ چار گرام تربیل ڈیم دے خاص اچ زگت ہوئیں جدرات پاوراوز بڑھیں او لوگ جدر ادھر پہنچیں تو ان دی اور آزار دی زبان دی میچ نے کافی فرق دیکھے ہوں شاید اولا جی زبان اصلا جی زبان میں خلط مرد ہو گئی ہے تھوڑے فرق ہو سی لیکن ہون بھی اصلا جاپنی زبان اپنے اس محسوس لف و ریجے بے میں وجود ہے گلے میں اگر میں گلے جی زبان لو سو بی جی زبان جی اساسا تھا تو خلط نہ ہو سی اپنے زبان میں لفظ کیوں استعمال ہو لائے لفظ کیوں جساں اردو پیچ کیوں میں بتاتے تھے کیوں اندر علیب کو کٹ کے کیوں بڑھائے گئے اور وہ لوگ جلے تربیلہ تو آئیں اوہ کیوں جی جگہ لفظ کی استعمال کردیں سبسیچوٹ کردیں لفظ کیوں کو کیو دیں آگا اچھے یہ جس طرح گلے میں کمیز لو پیمپڑی آکھا جاتا ہے پیمپڑی کمیز پیمپڑی لیکن تربیلہ تو آنے والے لوگ اسے پیپڑی آکھتن جلے لے لوگ اگر جس کو خوشمدیت کہیں تو کہیں خیری آئیں اور وہی آکھتن خیری مال آئیں اچھے چاہاں چونکہ ٹیم بھی گئنی ہے تو جب دن صاحب بابر کیرن کی شار کرو تمہیں سے شار کرنا اس طرح پشتوں پر جو ہے سکتے کچھ آباب موجود ہوں حشر ایک لفظ سے یوز کرنے ہیں جس طرح پشتوں بھی حشر کی انجن اور ایل اف میں منسلیج بھی سنیں جرگہ اسی بھی استعمال کرنے ہیں اور پشتوں بھی پیون جائے الگائی کھیل مخا اسی بھارنے سے ہیں اور پشتوں بھی مخا کھیل جائے سن ایک گل بڑی واضح تھی جیسا کہ ایک دنہ زد کرنے سے ہیں زد تو اسے کہنے ہے کہ ہن کو پشتوں کرتا اور ائی لفظ پشتوں بھی استعمال کرتا ہن کو پشتوں بھکو اور ازنالی میں اپنی گلدی ختم کر سا ایک شعر پر سا کہ کون ہوتا ہے کسی کی ہمیں ہستی میں شریک کون ہوتا ہے کسی کی ہمیں ہستی میں شریک شاہ بھی سکھے ہوئے پتوں کو گرا دیتی ہے السلام